بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم بزرک وصوفی جن کی ولایت کو عوام بخواس سب ہی تسلیم کرتے ہیں میری مراد حضرت خواجہ گیسو دراز علیہ الرحمن سے ہے انہوں نے اپنے ملفوزات میں بیان کیا ہے کہ چار آدمی مسافر تھے اور ان کا پانچوان ساتھی کتا تھا ایک جگہ پانی کی کنارے کتا مر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچارہ ہمارے ساتھ رہا تھا ہم اس کو کہیں دفن کر دیں گے اور ایک نشانی بنا دیں گے اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم کو یہ یاد آ جائے گا کہ یہی جگہ ہمارے اس کتے کی ہے تو انہوں نے ایک مٹی کا دھیر لگا دیا اور روانہ ہو گئے وہ ایک قبر کی صورت بن گئی اتفاقا وہاں ایک کافلہ پہنچا آگے کے راستہ کا خطر ہونا انہوں نے سنا وہاں انہوں نے یہ قبر کی صورت دیکھی جس کے سرحانے ایک درخت بھی تھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے جن کو کنارہ آب درخت کے سایہ میں دفن کیا گیا ہے انہوں نے اس صاحب قبر کے لیے اپنے مال کا دسویں حصہ الگ کر دیا اور نظر مانیں کہ اگر ہم سلامتی کے ساتھ گزر جائیں تو ہماری منفات کا دسویں حصہ اس شیخ بزرگوار کے لیے لائیں گے اتفاقا چوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور سوڑا گروہ کے لیے راستہ کھل گیا اور وہ سلامتی سے گزر گئے اور پھر اس جگہ واپس آگئے تو انہوں نے ایک گمبت ایک خانکہ اور ایک امارت بنا دی لوگوں میں شہرت ہو گئی اور وہاں ایک بستی آباد ہو گئی اور اس بستی کا والی بھی مقرر ہو گیا کچھ زمانہ گزرا اور وہ چار آدمی سفر کرتے ہوئے پھر اس کنارہ آب پر پہنچے تو وہاں ایک شہر کو آباد دیکھا کہ یہاں کوئی آبادی نہ تھی مگر یہ شہر کہاں سے آ گیا لوگوں سے سنا کہ یہاں ایک بزرگ دفن ہے تو وہ آئے دیکھا اور شبہ میں پڑ گئے کہ کہیں یہ ہمارا وہی کتا نہ ہو وہ درخت وہ کنارہ آب اور اس مقام کو تحقیق سے سمجھ لیا کہ بزرگوار آدمی نہیں ہے بلکہ وہی کتا ہے ان کی یہ بات شہر میں فاش ہو گئی لوگوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا برتاو کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک کدال دے دو اگر کتے کی ہڈیاں نہ نکلیں تو ہم کو مار ڈالو چنانچہ کھودا گیا تو کتے کی ہڈیاں بے آئین ہی نکل آئیں لوگوں نے یقین کر لیا اپنا قصہ سنایا اور ان کو چھٹکارہ مل گیا بس مخلوق کے یقین کا یہ حال ہے